مہان بی اکتی دو کارج ہمیشہ کرتا ہے پہلا گلتیوں کو ماب کرنا اور دوسرا ان گلتیوں کو بھی بھول جانا جب دنیا پوری طرح سے جھکا دیتی ہے تب ہی پراتھنا کرنے کا صحیح سمیہ ہوتا ہے سبر رکھنے سے سپلتا جرور ملتی ہے جادہ بولنے سے بچیے کیونکہ جادہ بولنے سے گلتیاں ہوتی ہیں اور بیجتی بھی محسوس ہونے لگتی ہے جو چیزیں آپ دوسروں میں پسند نہیں کرتے ہیں انہیں خود میں بھی نا پسند کرنا سیکھو شریر کے پوسند کے لیے بھوجن جروری ہے اسی طرح آتما کے پوسند کے لیے دوسروں کی مدد کرنا پائدہ مند ہوگا بہت چپ رہنا سب سے طاقتور جباب ہوتا ہے جس طرح سونا اور چاندی کا دھیان رکھتے ہیں ٹھیک اسی طرح اپنی جبان کا بھی دھیان رکھے کمت پانی کی نہیں پیاس کی ہوتی ہے قدر جیون کی نہیں مرتو کی ہوتی ہے بات کبھی رشتوں کی نہیں ہوتی بسواز کی ہوتی ہے جو بیقتی دوسروں سے عرصہ کرتا ہے وہاں کبھی آرام نہیں کر پاتا اور جس بیقتی میں شتہ چار نہیں ہوتا اسے کوئی پیار نہیں کرتا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کم سے کم یہ دوسروں سے بھیک مانگنے سے تو بہتر ہوگا ہمارے دوسمن کسی دھرم کے نہیں ہے لیکن ہمارا سب سے بڑا دوسمن اگیانتہ ہے سچ بولنے سے اچھائی ملتی ہے اور اچھی سوچ والے بیقتی کو جنت نصیب ہوتی ہے آپ کی ہر امید صرف اور صرف بھگوان سے ہونی چاہیے اپنے آپ کو چھوڑ کر دنیا میں کبھی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب کبھی آپ بیمار ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ امید کرنے کی کوشش کرے جب دیل میں کوئی ججبہ نہیں ہوتا تو آسوس سکھ جاتے ہیں جبکہ بار بار پاپ کرنے سے ہر دیپ پتھر بن جاتا ہے گریب بیقتی اپنے ہی دیس میں بیدرشیوں کی طرح رہتا ہے اتنا سکت ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو توڑ دے اتنا ناجک ہونے کی اوسطہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دبا کر چلا جائے سمجھدار بیقتی کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہوتا ہے جبکہ ایک بیوکوب بیقتی کو کچھ بولنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے موسیقی